میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا مجھے میں نے بھائیوں کا کہا کہ ایک ہاتھ دکھا دے میں اس کا ہاتھ تک نہیں ایک ناغن تک نہیں دیکھ سکی میں مجھ پر جھگزری ہے میں جانتی ہوں میں کس طرح مری ہوں ایک لمحے میں ہزاروں موتیں کڑوڑوں موتیں بس میری ہے کہ مجھے انصاف میں ناظرین اس وقت ہم مجھود ہیں رانہ ٹون میں شیر بنگال کلونی میں سجیدہ فاق علانی کا کچھ تین پہلے ایک مردر ہوا تھا ایشن جلاتین فیکٹری میں ہم ان کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں ان کی والدہ سے بات کریں گے اور جو ان کے محلہ دار ہیں ان سے بھی بات کریں گے وہ لڑکا کیسا تھا اور ناظرین آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ آج نومہ دن ہے اور کتنی پیش ریفت ہوئی ہے انصاف کے لیے ان کے گھر والوں سے بھی بات ہوگی کہ یہ کہاں تک کیس پہنچا ہے کہ انصاف کے قریب پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا کوئی کیوں ملا بھی ہے کہ نہیں ملا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے تو آئیے ناظرین آپ کے ساتھ افاق علانی کا رویہ کیسا تھا بہت خوبصورت کہ دیکھیں میرے پاؤں اکثر چومتا تھا تکاف کے دوران چھوٹے بھائی کو پیغام ہمیشہ بھیجتا تھا کیونکہ جب سے چودہ سال کی عمر میں پہلی بار تکاف بیٹھا تو آج تک 23 سال کا 22 سال کا ہو گیا تو تکاف ایک مسنی ہوا ایک دفعہ بیچ میں پیپر آئے پیپر بھی تکاف میں تین دیکھ کر آیا تو چھوٹے بھائی کو پیغام دینا کہ ماما کے پاؤں جا کر چومنا تو کبھی انیس بیس وہ کر دیتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ فرض تم ہی میرا پورا کر سکتے ہو اس پر گھار آیا آتے ہی چونے اتنا خوبصورت اتنا عدب کرنے والا بہت زیادہ وہ ذہین بھی تھا اور بہت مذہبی بھی تھا ملکداروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک بھائی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک مجھ سے اتنا پیار اور بڑا خوش میزاج بچہ بہت زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے اتنا لائق اور فائز بچہ اچانک اس کے ساتھ یہ سب ایسا ہو جانا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا یہ میری تو دنیا ہی لوٹ گئی دیکھیں میں نے اپنا بچہ اتنا سا کس طرح بڑھایا کیا کیا خواب تھے میرے اور ان فیکٹی والوں نے ایک دم سب کچھ اجار دیا اور ادھر فون کر کے کہتے رہے ہیں کہ وہ آیا نہیں جب میں نے کہا اس کا چھوٹا بھائی چھوڑ کر آیا تو پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا پھر کہتے ہیں دیوار پھلان گیا جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ تو میں اپنے بیٹے کا انتظام آپ کو کال آئی آپ کو کال آئی جبکہ آپ کے بیٹے کی لاش ملی ہے آپ کے دل پہ پھر کیا بھی تھی میری بات ہے کہ میری دنیا اجڑ گئی میں اجڑ گئی میں مر گئی پھر اب باقی کی بھی زندگی مرے ہی گزر نہیں ہے زندگی والی تو بات نہیں دی بتائیں ایک حاضراتی موت ہمارا آخرت پر یقین ہے لیکن اس طرح اتنا ظلم درندوں جیسا اتنا فرشتہ صفت تو انسان کی نہیں ہے صفت کیونکہ انسان اس سے بڑا ہے وہ حقیقی معنیوں میں انسان تھا فرشتے سے مرتبہ انچا تھا اس کا تو دیکھیں انہوں نے کس طرح کیا اتنا ظلم اتنا تشدد اس کے چہرے پار پیچھے کیا اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی عدالتوں سے عداروں سے جس سے آپ انصاف کی مید لگائے بیٹھے ہیں آپ کو انصاف ملے گا افاق گلانی کو انصاف ملے گا مجھے یقین ہے لگتا نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف ملے گا ناظرین یہی بات ہے کہ ایک ماں گھر میں انصاف کی امید لگائے یہاں پہ بیٹھی ہے کہ میرے بیٹے کو انصاف ملے گا انشاءاللہ نہاک خون ہوا ہے بہت لائک بچا تھا لیکن ناظرین جو سین میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میں میں ساتھ میں منشن کروں گا جو فیکٹری آنا رہے ہیں اپنے پیسے کے بل بوتے پہ ائر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہیں پروٹوکول میں ہیں اور وہ مزے مزے سے کھانے کھا رہے ہیں اور یہاں پہ ماں باپ ہیں ان کی حال دیکھئے ہمسائے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں رو رو کے ان کا برا حال ہو رہا ہے اور وہ وہاں پہ دیکھئے وہ کسی کھانا میں نہیں ہے ریسٹ نہیں ہے وہ وہ ایسے ہے جیسے کسی سسرال میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے چو صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں کیا ان کو پوچھنا نہیں چاہیے عمران خان صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ ریاستہ مدینہ کے آپ داب ادار ہیں میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ میں ادارے مضبوط کروں گا اداروں کو خود مختار کروں گا آپ نے اتنا خود مختار کر دیا اداروں کو کہ ادارے اپنی مند مانیاں کر رہے پھر رہے ہیں جس کو مرزین صاحب دیتے ہیں چاہے کوئی اگر مرگی چور ہے تو اسے فانسی پہ چڑھانا ہے تو چڑھا دیں گے ادارے اگر کسی کا نہاک بیٹا خون ہوئے تو ان کے جو ملزمان ہیں جو اس میں وہ ان کے نام پہ ایف آئی آر درج ہیں شیئے بندوں کے نام پہ اور وہ ائر کنیشن روم میں مزے کر رہے ہیں کہاں سے امید کی انصاف لگائیں گے یہ جو لوہاہ کین ہے سیدہ فاق علانی کے اور میں انشاءاللہ امید یہ کروں گا کہ تب تک یہ چین رکے گی نہیں میں پروگرام کرتا رہوں گا انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے جب تک سیدہ فاق علانی کو انصاف نہیں مل جاتا جب میری ایسیچو صاحب سے بات ہوتی ہے کہ سر وہ بندے باہر کیوں گھوم رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ایک قانون میں ایک رعائت ہوتی ہے کہ وہ ملزمان کو جو ہے نا وہ اپنے بلبوتے پہ ایسی اسیشن دے سکتا ہے تو وہ شریف آدمی ہیں فیکٹری والے ہیں تو میں نے کہا اگر یہ شریف آدمی ہیں تو سیدہ فاق علانی کا قصور کیا ہے یہ بھی تو بتائیں نا ہمیں تو پھر انہیں نے کہا بھائی آپ چلے جو میرا دماغ خراب نہیں کرو ہم آپ کا دماغ خراب نہیں کر رہے ہم تو کر رہے ہیں صرف انصاف کی اپیل کر رہے ہیں یہ اب تھانے سے ہمیں انصاف کیا ملے گا یہ تو ہم نے دیکھ لیا آگلی جو ہماری امید ہے وہ پاکستانی عدالتیں ہیں انشاءاللہ سیدہ فاق علانی کی والدہ بھی انصاف کی امید لگائے بیٹھی ہیں ان کے والد سے سیدہ فاق علانی کے والد صاحب سے بات ہوگی جو محلے تھا آرہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سیدہ فاق علانی کا محلے میں رویہ کیسا تھا آپ لوگوں کے ساتھ وہ کیسا بچا تھا وہ بہت ہی اچھا بچا نیک تابدار اس کا ایک سٹائل مجھے بہت اچھا لگتا تھا میرا وہ بھائی تھا کہ جب بھی وہ کہیں بھی راستے میں ملتا وہ سلام لیتا سر کے ساتھ کندہ بھی یوں جھکا دیتا کندہ بھی جھکا دیتا کبھی اس بچے کی نگاہیں اونچھی نہیں دیکھی ہم نے نمازی پرہیزی تحجیت گزار بیٹا تھا اور بہت نیک بہت ہی نیک تھا اس کے ساتھ بہت ان لوگوں نے زیادتی کی ظلم کی انتہا کو بھی ان لوگوں نے پار کیا اس پہ تشدد کیا بہت زیادہ اس کے بعد اس بچے کو لوگوں نے کیمیکل میں پھینک دیا وہ گل سڑ گیا اس کا بہت بری حالت تھی جو کہ ہم لوگیں نیکھی ماں نے نہیں دیکھی اس بچے کا آخری وقت میں چہرہ بھی نصیب نہیں ہوا گھر والوں کو ناظرین اس ماں نے اس ماں نے خواب دیکھا تھا کہ میں افاق کے سر پہ سیرہ سجاؤں گی اور ان ظالموں نے ان درندوں نے کیا حشر کر دیا پہلے اس کو تشدد کیا گیا مارکت کیمیکل والے جو کمہ تھا اس میں پھینک دیا گیا پھر اس کی لاش جو ہے وہ گلنا شروع ہو گئی ایک ماں کیسے دیکھ سکتی ہے ایک ماں تو بیٹے کا زخم برداشت نہیں کر سکتی ہے جب ماں کے سامنے ایک ایسی تشدد اور مسکشودہ لاش آئے گی تو ماں کے دل پہ کیا بھیتے گی یہ صرف ایک ماں جان سکتی ہے یہ کوئی ماں کے دل سے پوچھے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا میں نے بھائیوں کو کہا کہ ایک ہاتھ دکھا دے میں اس کا ہاتھ تک نہیں ایک ناغن تک نہیں دیکھ سکی میں مجھ پر جو گزری ہے میں جانتی ہوں میں کس طرح مری ہوں ایک لمحے میں ہزاروں موتیں کڑوڑوں موتیں بس میری یہ ہے کہ مجھے انصاف ملے اور مجھے پنجاب پولیس پر بھی یقین ہے کہ ان کے بھی بچے ہیں کیونکہ درندوں کے بھی بچے ہوتے ہیں تو پنجاب پولیس کے تو پھر اپنے فرائز میں ہیں ان کے بچے ہیں ان کو اپنے بچوں سے وہ آنکھیں کیسے ملائیں گے اگر میرے بچوں کو انصاف نہیں دیں گے میرے بچے کو انصاف نہیں ملے گا تو تو مجھے اعتماد ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ مجھے انصاف دیں گے جی ضرور انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا آئیے ناظرین جو سجدہ فاق گلانی کے والد صاحب ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ہم آ چکے ہیں سجدہ فاق گلانی کے والد صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر آپ کیا اب محسوس کرتے ہیں آپ کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سبت آئی دیکھیں جی بات تو یہ ہے کہ جو بھی معاملات چلے ہیں ہم نے تو قانون پر پورا بروسہ کی ہے اور ہم اس کا انتظار کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ میرے بیٹے کے ساتھ انصاف ہوگا آپ کو پتا ہے کہ جو آپ نے نامزد ملزمان جو ملزمان ہیں فیکٹری آنا رہے ہیں کچھ اس میں گارٹ بھی ہے وہ مینجر بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ پولیس پروٹوکول میں ہے کیا مطلب ہے اس بات کا آپ نے جب دیکھا تھا کیا وہ حوالات میں تھے ہم جب گئے ہیں تو وہ تب تو حوالات میں تھے ناظرین میں آپ کے ساتھ وہ پچر بھی شیئر کروں گا مینشن کروں گا ساتھ میں جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمارے کیمرے کے آنگ کیا دیکھتی ہے کہ وہ لوگ جو ملزمان نامزد ہے فی آر میں ائر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ مزے مزے سے کھانا کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں پہ آرام فرماتے ہیں جو ان کے گھر والے ہیں ان سے آکے ملتے بھی ہیں تو ان کے والد صاحب کو نہیں پتا تھا فاہ کے والد کو یہ یہاں پہ انصاف کی امید لگا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا اور وہاں پہ انہیں کیا ملے رہا ہے پروٹوکول ملے رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں دیکھیں جی ہم تو قانون کے حوالے ہر چیز کر کے یقین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا ہمیں گھر میں انصاف ملے گا اس حکومت میں اس ریاست مدینہ میں ہمیں گھر میں انصاف ملے گا تو ایسا ظلم ایسی اندیر نگری ریاست میں ایک ریاست بنی ہوئی ہے کہ جو تین سو دو کے مجرم ایسے وی آئی پی پروٹوکول میں بیٹھے ہیں ہم تک کھا رہے ہیں ہم رو رہے ہیں ہم منتیں کھا رہے ہیں پولس والوں کی ہماری کوئی داد رسی نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اور ابھی یہ بھائی صاحب نے مجھے بتایا کدھر چلے جائیں ہم پھر خود کشی کر لیں ہم مار جائیں میرا یہ سوال ہے وزیر اللہ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب گورنر پنجاب چوری سرور صاحب اور وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ ریاست مدینہ میں ہم انصاف کے لئے کون سا دروازہ کھٹ کٹائیں کیونکہ ابھی تو ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ ریاست مدینہ میں تو قصاص تھا پھر خون کا بدلہ خون تھا پھر ہمیں بتا دیا جائے ہم کون سا دروازہ کھٹ کٹائیں کہ اس حکومت میں یا اس انصاف میں یا اس ریاست مدینہ میں ہمیں انصاف کی امید نظر نہیں آ رہی جو وہ پروٹوکول شاہ صاحب نو دن ہو گئے ہیں آج پچھلے سنڈے کو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا آج منڈے ہے نو دن ہو گئے ہیں آپ کو کوئی کال وغیر آئی آپ کو کوئی کسی دن صاف کی یقین دہانی کروائی کسی نے نہیں جی کسی نے نہیں ابھی تک کسی نے بھی ہمیں کچھ نہیں بتایا بس ٹھیک آج ہم تفتیش کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں پتہ چار رہا ہے کہ ان کو پروٹوکول مل رہا ہے ان کو پارٹیاں مل رہی ہیں تھانے میں کہ جیسے وہ وہاں پہ پیکننگ منانے آئے ہیں تو میں جناب آلہ حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ رحمانہ جو ہے ہمارے اوپر رحم کریں ہمارے معاملہ پہ خصوصی غور فرمائیں اور ہمیں انصاف دلائیں نہیں تو آخری آلہ ہے کہ ہمارا بچہ تو دنیا سے چلا گیا ہے پھر تنگ آ کے ہم بھی خود کشی کر لیں گے اور روز قیامت ان آلہ حکام کا گریبان ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور ہم ان سے سوال کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے دنیا میں آپ لوگوں نے عمران خان صاحب ریاستہ مدینہ کا خواب دکھایا آپ نے ہم لوگوں کو سب لوگوں کو ریاستہ مدینہ میں ایسا نہیں تھا جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ خون کا بدلہ خون تھا ریاستہ مدینہ میں دو نہیں ایک پاکستان اس ایک پاکستان میں اس قائد عاظم کے پاکستان میں قانون بھی ایک ہونا چاہیے غریبوں کے لیے بھی وہی قانون ہو اور امیروں کے لیے بھی وہی قانون ہو اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں جیلوں میں تھانوں میں اور انصاف کی دروازہ کھٹ کٹاتے کھٹ کٹاتے ان کی عمریں بھی جاتی ہیں لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں تانوں میں بھی عمران خان صاحب آپ سے انصاف کی میریت لگائے بائیس کروڑ عوام کھڑے ہیں مارڈر ٹاؤن والے چودہ جو قتل ہوئے تھے وہ بھی ابھی تک عوام کو نہیں بولے آپ کسی نئے سانے کے انتظار میں رہتے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں انصاف کو مضبوط کریں آپ نے کہا تھا اداروں کو مضبوط کروں گا خودمختار کر دوں گا آپ نے اتنے خودمختار ادارے کر دیئے کہ اپنی مند مانیاں کرتے ہیں